موسیقی پاکسان پیپس پارٹی سے شرجیل میر صاحب استقام پاکسان پارٹی سے اس کے علاوہ سمیرہ گل صاحبہ پاکسان پیپس پارٹی سے اس کے علاوہ جو یہاں کے مشہور علاقے ہیں تھوڑا اس کا بھی آپ کو میں بتاتا چلوں ہم موجود ہیں راجہ بازار میں بہت ہی معروف ایک کمرشل ایریا ہے آپ میرے پس منظر میں فوارہ چوک بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کی پہچان ہے سیٹل اٹاؤن ہے کمرشل مارکٹ ہے دھوک حسو ہے گنج بندی ہے پیر ودائی لال حویلی خیابان سرسید ان علاقوں میں گھومیں گے پھریں گے انتخابی امیدواروں سے گفتو کریں گے اور جانیں گے کہ جس علاقے کے درینہ مسائل ہیں پانی کا مسئلہ گیس کا مسئلہ انکروچمنٹ سڑکیں ہسپتال بیروزگاری مہنگائی کا خاتمہ اس حوالے سے ان کے پاس کیا پروگرام ہے کیا ویژن ہے اور یہاں کے جو ووٹرز ہیں جو پانچ لاکھ سے زائد ہیں وہ کن بنیادوں پر ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ان کے نزدیک ان کے مسائل کل کس کے پاس آئیے سب کچھ آج کے سپیشل شو میں ہمارے ساتھ رہیے مسائل کیا کیا ہیں بڑے بڑے مسائل یہ ساری سڑکوں کا یہ تجاوزات کا یہ ساری چیزیں ہر چیز بیچ میں ہوتی ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کوئی قسمت بدل جائے گی الیکشن ہوں گے تو ہاں انشاءاللہ قسمت بدل جائے گی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پی ٹی وی نیوز کا کہ آپ لوگ آئے ہمارے مسائل کے لیے غریب کا کوئی حال نہیں ہے لائٹ صبح نو وجہ سے جاتی ہے مطلب ایک ویک میں دو دن جو ہے وہ دو وجہ آتی ہے صبح نو سے دو وجہ تک مسائل نہیں ہے مسائلستان بنے ہوئے ہیں ہمیشہ اس لیڈر کو چننا چاہیے جو واقعی دو جو ایک لیڈر ہو جو اس حلقے کے اس ملک کے مسائل کو دیکھے جیسے کہ پریویسلی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ستر ستر سالوں سے حکومت کر رہے ہیں اور اگر میں سیٹلائی ٹاؤن کی بات کروں یہ کمرشل کہہ رہی ہے جو کہ بڑا ایک پوش ایریہ کہلایا جاتا ہے لیکن آپ اس کے سیوریج کا سسٹم دیکھیں آپ اس کی باقی گلیوں کا سسٹم دیکھیں ایک بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا سمندر پانی کا آ جاتا ہے اور میرے رائے کے مطابق ایک پڑا لکھر لیڈر آنا چاہیے جو کل کو ہمیں آکے ہماری عوام کے مسائل کو سمجھے اس کے اندر احساس ہو نہ کہ صرف الیکشن کے ڈیز میں یہ لوگ آئیں آکے دھوم دام کر کے اس کے بعد یہ گائب ہو جائیں اور عام پبلک بچاری پستی رہے جو کہ اس ٹائم میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ ٹھیک ٹھیک کمانے والے لوگ ہیں لیکن آپ بیلیف کریں بیلز جو سیوریچ کا سسٹم جو ہمارے مہگائی جو عام مارکیٹ میں آپ جاتے ہو مطلب کوئی کمیشنر آ کے دیکھ ہی نہیں رہا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے مطلب آپ تھر ڈے پہ جاؤ گے آپ کو اسی چیز کا ریٹ کچھ اور ملے گا آپ ایک سیمپل جو بیسک گھر کی چیزیں کھانے کی نہیں ایک لیبر طبقہ ہم لوگوں کو چھوڑیں ہم کمار ہیں یہ بزنس مین لوگ ہیں میں بھی بزنس کر رہی ہوں جاب بھی کر رہی ہوں لیکن میں اتنی بات کروں گی کہ ایک لیبر طبقہ ہے جو کہ پورا دن یہاں بیلچی اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے اس کی بات کس نے کی آج تک کسی لیڈر نے اس کے لیے بولا وہی لیڈر ڈیولپ کر سکتا ہے قوم کو جو کہ بلو دو پورٹی لائن پاپولیشن کو اپلیفٹ کرتا ہے انتخابات سے آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں ان انتخابات سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں سر ماشاءاللہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان کا احمد ہوگی انشاءاللہ اور امید ہے ہمیں انشاءاللہ ہمیں دوزار تیرہ کا اٹھانا والا پاکستان ہمیں دوبارہ ملے گا انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حنیف عبازی صاحب مسٹر بیگ نواز کے مرکز یرانما اور حلکہ اینڈ ایٹ چھپن سے مسٹر بیگ نواز کے امیدوار اپنی کورن میٹنگز کر رہے ہیں ہمیں جو ٹو ڈیر کمپین کر رہے ہیں بھائی سب اسلام علیکم ایسے ہم سر تو الیکشنز میں آپ کی ہم تقریریں بھی سن رہے ہوتے ہیں کیا کہیں گے اس دفعہ کتنے امکانات ہیں تو مس حیب آپ الیکشن نہیں لڑ پائے دوازار چوبیس میں اپنے آپ کو وینک پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں میں تو دوزار اٹھارہ میں بھی اس میں نیلی چھتری والے کے حکم سے جیتا ہوا تھا لیکن وہ آپ کو پتا ہے مس حیب نہیں ہوا بلکہ پلیننگ کے ساتھ ہوا جو چوا بہرحال وہ بھی عظمائش کا وقت اللہ تعالیٰ اس میں بھی ایک سبق ہوتا ہے ہم نے اس کو پرداشت کیا اللہ تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع غفیر ایک محلے کی میٹنگ ہے ہم محلے کی میٹنگیں کر رہے ہیں ابھی بڑے جلسے جلوس ہم نے رکھی نہیں ایک تو ستائیس تاریخ کو اپنا شہباز شریف صاحب سابق وزیراعظم دن دو بجے لیاقتباغ میں آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی تیاری ہیں کر رہے ہیں اور دوسرا ہمارے ذہن میں یہ جو چیزیں ہیں کہ بھی ہم اس وقت جہاں جا رہے ہیں کیونکہ یہ نیا حلق ہے میرے لیے یہ جگہ تو ہم نے یہاں سے میں دو دوہا منتقی ہوئا ہوں لیکن پھر میں چلا گیا انہیں ساٹھ میں اب یہ جو دھوکسو دھوکمٹ کار یہ جو ایریا ہوا ہے ان ایریا کی بنیاد کے اوپر ان کو صاحب سترک کرنے کے لیے لوگ سمجھ دیں کہ یہ کام کرنے والا بندہ ہے اور اس نے کام کیا ڈیلیور کیا ہے تو ہمیں بھی کام کر کے دے گا تو اسی امید کے ساتھ اسی جوش و جذبے کے ساتھ لوگ جو ہیں آپ کے بھائی کے ساتھ سمجھیں کہ جت گئے ہیں بلکل ساتھ آگئے ہیں پنڈی کی سیاست کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کا تہیون کرتی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کے حریف ہیں شیخ رشید صاحب وہ بھی آپ کے مدد مقابل ہیں اس وقت تو جیل میں پی ٹی آئی کے بھی کینیڈیٹ موجود ہیں پھر پیپس پارٹی بھی ہیں ساری جماعتوں کے موجود ہیں ساری جماعتوں کے موجود ہیں سمچکٹا فرائیول اپنا کس کو سمجھتے ہیں میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا اللہ سے ڈر کے بات کرتا ہوں کہ مجھے کوئی حریف نظر نہیں آرہا لیکن یہ سارے کام اس کی ہے نیلی چتری والے کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے بیرزگاری ہے اور جو مسائل ہیں وہ اس کے حل کے لیے آپ لوگ اپنی کاوش کریں گی کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ قومی سطح کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تین دفعہ آ کر کچھ نہیں ہو سکا تو چودی دفعہ بند کر کیا ہوگا مجھے ایک چانس دے دیں کلوسائی وال میں کہہ رہے تھے میں پاکستان بدل دوں گا یہ چانس وہ پاکستان وہی نیا پاکستان والا بندہ آگیا ہے دوسرا ہے جی بیز بدل کے اب لوگ سمجھ دار ہیں لوگ بھیز بدل کے آنے والے سے نہیں بلکہ حقائق پر مبنی جو بندہ بات کرتا ہے جس کے پاس ایک ایک ایکسپیرینس ہے جس کا ایک ماضی ہے اس کا نام نواز شریف ہے وہ اسی نے اس ملک کو دیکھیں نا موٹرویز دیں الیکٹرسٹی دیں اور بہت سارے جتنے میگا پروجیکٹ ہیں سی پیک دیا ایٹمی قوت بنایا اس ملک میں ہاسپٹرز اس ملک میں آپ دیکھیں کہ ایڈوکیشنل یونیورسٹیز کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں کہ جو اس ملک کو دی نہ ہو اسی تجربے کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا اور دشتگردی کا جن وہی بند کر سکتا ہے بوتل میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کامیاب ہوتی ہیں تو نواز شریف صاحب ہی بزارت عزمہ کے یہ تو اناؤنس ہو چکا ہے مناظرے کا چیلنج دے رہے تھے بلاول صاحب بلاول صاحب نے مناظرے کا چیلنج دے نواز شریف صاحب کو دے رہے تھے بچوں لی باتیں کرتے ہیں ہمیں بچہ کہا دوں گا پھر سارے چیخنا مانے چلانا جرور کر دیں بچوں لی ارکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ میں نواز شریف کے ساتھ منادرہ کروں گا پارٹی چیئر میں نے نا سر پہلے انہیں کہیں کہ اببو سے پوچھ لیں پھر اببو نے کہنا ہے کہ یہ مچیور نہیں ہوا بھی میں نے تو نہیں کہا تھا میں نے تو نہیں کہا میں نے بات سمجھے کہ نہیں تو انہوں نے اپنا مچیورٹی کا مظاہرہ کریں اور اہمیں جپھے نہ وہ ہمارے پاڑی میں کہتے ہیں شتیری کو جپھے نہ مارے اب بھائی سب آپ نے ہسپتال بھی یہاں بنائے ہیں آپ نے اور بھی بہت سے کامیاں کی ہے اگر اس دفعہ راول پنڈی کے عوام آپ کو موقع دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ کون سے سنگیبیل ہے جو آپ تیہ کرنا چاہئے ہیں راول پنڈی کے پانی کا ایشو ہے گیس کا ایشو ہے پنجاب میں اکثر نونلی کا قلعہ سمجھا جاتا ہے ایک سو چالی سے زیادہ سیٹے ہیں پنجاب میں اپنی کارکردگی دوہزار اٹھارہ سے امپروف کریں گے بہت سے آپ کے ناکدین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پلہ چھن گیا ہے لیکن ووٹ بینک ہے پتہ نہیں ووٹ بینک کہاں پہ ہے ہمیں پنڈی میں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں لوگ آپ بدل چکے ہیں لوگ کنورٹ ہو چکے ہیں جو بھی آتا ہے پانچ سال لگاتا ہے اپنی اپنی باری لگا کے یہ چلے جاتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا یہ ہمارا جو اوٹ ہوگا انشاءاللہ پزل رحمان کا ہوگا جو بھی آئے اچھے کے لئے آئے غریب کو روٹی چاہیے ہمیں اس سے کوئی نہیں پی ٹی آئے سی ٹی آئے نون آئے جو بھی آئے ہمارا نظام صحیح چلنا چاہیے کم از کم وہ بندہ ہے جو ہماری بیتری کے لئے کام کرے جو ماریا کوک کے لئے بولے جو ایک عام شہری کے لئے بولے اب یہ دوہزار چوبیس کے جو الیکشن ہے اس میں ذرا تھند زیادہ ہے موسم بھی تھند کا ہے موسم تھندہ علاق بھی سیاسی بہت تھند ہے کیمپین میں جس قدر گیمہ گیمی اور گرمہ گرمی ہوا کرتی تھی وہ دیکھنے کو نہیں ملنے ناظرین ناظرین حلکہ انہیں چھپن راولپنڈی میں الیکشن کمپینز زوروں شوروں سے جاری ہے کورور میٹنگز ہو رہی ہیں دور ٹو دور کمپینز ہو رہی ہیں انتخابی امیدوار اپنے بیانیاں ووٹرز کو دے رہے ہیں اور ہم آجت اس وقت موجود ہیں شیخ راشد شفیق صاحب جو ہلکہ انہیں ستاون سے خود بھی امیدوار ہیں کلم دوات کے نشان پر اور اپنے چچا جو پاکستان کے بڑے معروف سیاستدان ہے شیخ رشید صاحب ان کی کیمپیننگ بھی کر رہے ہیں ہلکہ انہیں چھپن میں جو اس وقت آپ کے علمے ہیں کہ اڈیال جیل میں ہے شیخ راشد صاحب بہت شکریہ پی ٹی وی کو وقت دینے کا میں جانا چاہوں گا بڑا ٹف ہوگا پراؤل پنڈی کے دو ہلکوں سے آپ کمپیننگ کر رہے ہیں اپنے لئے بھی اور شیخ رشید صاحب کے لئے بھی کتا بڑا چیلنج ہے یہ میرے لئے ٹف کوئی نہیں ہے میں دو ہزار اٹھارہ میں اس ہلکے میں شیخ رشید احمد صاحب جب دونوں ہلکوں سے الیکشن لڑے تھے تو میں نے اس وقت اس ہلکے سے کمپیننگ کی تو شیخ صاحب نے میرے ہلکے سے کمپیننگ کی تھی پھر زمنی الیکشن آگیا تو مجھے شیخ صاحب کے ہلکے میں جانا پڑ گیا جو جس ہلکے میں وہ کر رہے تھے پھر دو ہزار اٹھارہ سے لے کر یہ سن دو ہزار تئیس تک ان دونوں ہلکوں کو میں نے بزاتے خود ذاتی طور پر دیکھا ایک دن میں نے چھوٹی نہیں کی آپ یہ سمجھے کہ میں پانچ سال سے اس ہلکے میں الیکشن لڑنا ہوں اور میں اپنی ہر یونین کونسل کے لوگوں سے براہ راست رابطے میں تھا اربوں روپے کی میں نے دونوں ہلکوں میں شیخ رشید احمد صاحب کو جب کوئی مین فنکشن ہوتا تھا وہاں پر لاتے تھے میرے لئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دن تھوڑے ہیں اور آخری ٹائم پہ انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا ہلکے بڑے ہونے کی وجہ سے ایک دن میں اگر پانچ پانچ چھے چھے کارنر میٹنگ ہو تو جو سفر ہوتا اس کی وجہ سے وہ میں نہیں کر سکتا اب میں اپنی جو کمپین ہے وہ پیدل ڈور ٹو ڈور کر رہا ہوں جہاں مجھے راستہ گاڑی میری رکتی ہے میں پیدل اتر کے لوگوں سے ملنا شروع کر دیتا ہوں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آٹھ فریق اور راول پنڈی شہر میں دون ہلکوں سے اور نیچے ہمارے سوائی سملی کے بھی تین امیدوار ہیں کلم دوات یہاں پر کامیاب ہوگی شیخ رشید صاحب میں یہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے آپ نے بات کی ہم نے دیکھا اس وقت آپ نے بلے کے نشان پر الیکشن لڑا تھا اور شیخ رشید صاحب کو بھی پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کر رہی تھی کیا وجہ بنی کہ اب دو ہزار چوبیس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنی امیدوار ہیں ان کے پاس بلہ نہیں لیکن اپنی نشانات ہیں اور آپ لوگ کلم دوات پر الیکشن لڑ رہے ہیں کیا انڈرسٹینڈنگ کیوں کرنا ہو پائی دیکھیں جی سب سے پہلے میں گرفتار ہوا شیخ رشید احمد صاحب اسلامباد میں گرفتار ہوئے چالیس دن کا چلہ کٹا میرا بھائی گرفتار ہوا ہمارے ملازم گرفتار ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کا جو جنون مرکر ہے شہر کے اندر وہ کلم دوات کے ساتھ کھڑا ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہاکور سچ کی علامت ہیں اس شہر میں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جتنی خدمت میں نے طریقہ انصاف کے ورکروں کی کی ہے پارٹی کے اپنے لوگوں نے ان کی خدمت نہیں کی ہے اور پارٹی کے اندر بھی میرے لئے شیخ رشید احمد صاحب کے لئے آواز بلند ہوتی ہے اسے بوٹ نہیں کٹے گا میرے خیال سے تو نہیں کٹے گا کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت صحیح کیا اور غلط کیا اور شیخ رشید احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ وفا کی خاطر ہے جیل میں کہہ دوں پر ذاتی تو کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے دنیا اتنی بے عقوف تو نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور شیخ رشید احمد صاحب کو کیوں پہ بندے سلاسل رکھا گیا ہے اگر آج شیخ رشید احمد صاحب اور میں اپنے حلقوں سے دسبردار ہو جائے تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں عزت زلت خدا کے ہاتھ میں ہے ہمیں پورا یقین ہے ہم نے اس شہر میں سار تلیمی ادارے بنائے ہیں چار یونیورسٹیاں بنائی ہیں لوگوں کی گمی خوشوں میں شریک ہوئے ہیں عربوں روپے کی ڈولمنٹ ہے ماں بچے کا اسپطال ہمارا آخری مرائل میں ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کا جو جنون ورکر ہے وہ کلم دوات کو ووٹ دے گا وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اگر اس نے اپنا ووٹ اگر بلا ہوتا تو پھر کوئی اور صورتحال تھی اگر وہ کسی اور جماعت کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ دوسرے طرف شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کلیر کٹ کہا کہ وہ پی ڈی ایم کو ووٹ جائے گا وہ نہ کہ کسی اور جماعت کو جائے گا پی ڈی ایم کا اگر راستہ روکنا ہے نواز شریف شباز شریف کا اس شہر کی حد تک راستہ روکنا ہے تو لوگ مجھے پورا یقینہ کلم دوات کو ووٹ ڈالیں گے بتائے گا پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ بھی ہیں پاکستان مسلمی نواز کے کینیڈیٹ بھی ہیں پیپس پارٹی کے کینیڈیٹ بھی ہیں جماعت اسلامی بھی ہیں مولانا فضل احمد صاحب کی بھی جماعت ہیں آپ لوگ بھی ہیں کس کو اپنا مدے مقابل سمجھتے ہیں آٹھ فروری کلیکشن میں دیکھیں جی لوگوں کے اندر بڑا شہور ہے میں روز کم از کم پندرہ سو سے دو ہزار لوگوں کو مل کلپ اپنے گھر جاتا ہوں اچھا مقابلہ تو تم بنتا تھا نا آپ شیخ رشید کو مدان میں رہنے دیتے انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن ہی نہیں لڑوں دو ہزار اٹھارہ میں مجھے بھی میدان میں اگر رہنے دیتے تو میں نکال لیتا سیر دو ہزار اٹھارہ میں شیخ رشید یہ ساری مسلم لیگ نون چل کے اس کے پاس گئی تھی زمنی الیکشن میں دو فیصد لوگوں نے مجھے نہیں کہا کہ ہم نواز شریف یا شباز شریف کے کینیڈیٹ کو ووڈ ڈالیں گے لوگوں کی ایک نفرت ہے اس نفرت کو لوگ آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے باہر نکلیں گے کلم دوات پہ ووڈ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی کلم دوات شہر سے کم ہے راول پنڈی کا حل کہنے چھپن ستاون کا آپ کی نظر میں سب سے بڑا وہ کونسا درینہ مسئلہ ہے جو حل طلب ہے لیکن یہ راول پنڈی شہر کا دو بڑے مسئلے ہیں ایک بڑا مسئلہ ہے پانی کا اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے نالا لئی کا پانی کا مسئلہ پچھلے الیکشن میں نے جو لڑا تھا دو ہزار ٹھارہ کا غازی بروتہ پر لڑا تھا لوگوں نے میرا بعد میں مزاق بھی اڑایا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ سمجھا کہ چھ مینے یا سال میں میں غازی بروتہ سے پانی لے آنگا لیکن امران خان کی حکومت میں دو ہزار اکیس کے بجٹ میں ہم نے غازی بروتہ کے لئے پیسے رکھوائے اس کو بجٹ سے منظور کروایا وہ سات سال کا منصوبہ ہے پھر ہم نے اسلامباد میں ایک جگہ لیئے ہے وہ بھی ہم نے پیسٹھ کروڑ لیکن وہ ستاون کو اس سے فیدہ ہونا جارہا تھا دوسرا اس شہر میں ٹریفک کا مسئلہ ہے راول پنڈی اسلامباد کو ایک ہی سڑک ہے مری روڈ کی اگر یہ سماع سے لے کر اور یہ اس کو آئی جی پرنسپل روڈ کے ساتھ پلس سیونت ہیونیو یا نائنت ہیونیو کے ساتھ لنک کیا جائے تو راول پنڈی شہر کی ٹریفک کا مسئلہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اگر عزت دی اقتدار دیا تو ہمارے یہ دو ہی مسئلے ہیں ہمارا ماں بچے کا اسپطال بند پڑا آپ جا کے اس کو دیکھیں سات ار ارپے کی لاغت سے وہ بن رہا تھا دو سو بیٹ کا ہسپٹل ہے نائنٹی پرسنٹ وہ کمپلیٹ ہے پہلا دو ہزار تیرہ میں انہوں نے اس کو بند کر دیا اور پھر جب آگے ہم نے اس کو شروع کیا تو اب آگے انہوں نے پھر اس کو بند کر دیا نالا لہ انہوں نے بند کر دیا اگلے چوک میں یہ ہمارا کالج ہے پینتیس کروڑے پہ کی لاغت سے ایک ہزار بیٹیوں کے لیے بنا رہے ہیں وہ انہوں نے بند کر دیا یہ تین بڑے منصوبے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں عزت سے نوازہ اقتدار دیا میں نے بنایا بانی چیئرمنٹ کی تصویر ہے یا اتر گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ابھی بھی لگیویا جا کے دیکھنے کوئی تصویر نہیں اتری شیخ راشر شفیق صاحب ہم آگے چلیں گے اور دیگر انتخابی امیدواروں سے بھی گفتو کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے الیکشنز ہو رہا ہے آٹ فروری کو آپ لوگوں کے علاقے کے کیا مسائل ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ ڈالتے ہوئے کیا ترجیحات ہوتی بس مسائل تو آپ کے سامنے نہیں ہے کافی سارے ہیں اس پیسیفیک اگر بتانا چاہیے مجھے تو یہی ہے کہ فائنینشل کنڈیشن دیکھیں ہماری پاکستان کی اتی زیادہ خراب ہے تو اس کو ہماری جو اکنومی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں تو چاہوں گی کہ ہماری کوئی گورنمنٹ آئے ٹھیک ہے اس کو آگے صحیح سے لے کے چلے اس کو بہتر بنائیں داکہ ہمارے پر جتنے بھی سارے حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں پیٹرول ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ سب صحیح ہوں ہم تو یہی چاہیں گے اور انشاءاللہ جی جی لاز بھی دیں گے انشاءاللہ ووٹ آپ لوگوں کی کیا ہوتے یہ ترجیحات جب ووٹ کاسٹ کرنے چاہتے ہیں پارٹی کسے ایفیلیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں ان کی پرفارمنس پہ کرتے ہیں دل فریب ناروں دعووں پہ کرتے ہیں پرفارمنس پرفارمنس پہ آپ لوگوں نے ذہن بنا لیا یا بھی ذہن بنائیں گے ووٹ ڈال کسے دے رہے ہیں پی ٹی اے انشاءاللہ پاکستان تحریک ہے انصاف این اے چھپن میں الیکشن ہو رہا ہے جی بوٹ تحریک لبیک کا تحریک لبیک کا کس بنیاد پہ تحریک لبیک تحریک لبیک اسلامی جماعت اور نئی بنیاد لے کر آئی بڑا مسئلہ کیا آپ کی خیال میں اس وقت مہنگائی ہے مہنگائی ہے غربت ہے لوگ ہمارے ملک سے نکل کے بہر جا رہے ہیں ادھر کام نہیں ہے ہم خود سوچ رہے ہیں کیا کریں بلوم برگ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان سب سے جو ہیں بہتر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف ہی جو ہے اس مرک کو صداریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہاں کے تمام مثال ننگائی ہو ترکیاتی کام ہو بے رزگاری ہو انشاءاللہ اس کا خاطنہ کریں آپ کا ووٹ ریجسٹر ہے ہاں جی تو ووٹ ڈالتی ہوتی ہے جی دی انشاءاللہ اس بار ڈالوں اچھے یہ فرس ٹائم ہے ہاں جی فرس ٹائم کیا تاثرات ہیں جب پہلی درہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور میرا خیال ہے سب کو ووٹ ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے اور جو بھی ملک کے لیے بہتر ہو اس کو آپ کو چوز کرنا چاہیے جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے میری ان سے دخواست ہے کہ وہ ضرور ووٹ ڈالیں اور جو اس ملک کے لیے بہتر ہے اس کو چوز کریں ملک میں جو ظلم اور نائن صافی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور وہ ہمیں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں کہ بعد ہی ملے گا ناظرین آپ کے علمے ہیں کہ رالپنڈی شہر میں انتخابی مہم جو ہے وہ اپنے عروج پہ اور اس پہر بھی کارور میٹنگز ہو رہی ہیں جو انتخابی امیدوار ہیں وہ اپنا بیانی ہے اپنا میسج جو عوام ہے ان کو یہ سامنے رکھ رہی ہے تو ہمیں آرے ساتھ موجود ہے ہلکہ این اے چھپن سے پاکستان طریق انصاف کے امیدوار ہیں شہریہ ریاض صاحب ابھی یہاں تقریر ہوئی انہوں نے خطاب بھی کیا ان سے گفتو کریں گے اسلام علیکم علیکم سب آپ ٹھیک ٹاک ہیں جی شکریہ بتائیے گا آپ پاکستان طریق انصاف کی جماعت لیکن آپ کا جو آپ نے بتایا ہے کہ جو نشان ہے وہ مینار ہے تاور ہے ضربت ہے بلہ آپ لوگ کے پاس نہیں سپریم کورٹ کے فیسٹے کے مطابق تو کس طرح کمپین جا رہی ہے اور کیا آپ کی توقعات ہے کیونکہ اس شہر اس سیٹ پہ ہم نے دیکھا ہے شیخ رشید صاحب ہنیفہ بازی صاحب تو مطلب کہ کافی ہیوی ویٹس موجود ہیں کچھ اس سوالے سے بتائیے گا آپ کی کیا توقعات ہے دیکھے جی اس وقت یوت کا بلج ہے اور یوت یہ چاہتی ہے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نمائندگی کسی ینگ انسان کو ان کی عمر کے مطابق ان کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرنے کے لیے نئی جنریشن آئے پولیٹیشنز کی اور الحمدللہ یوت ہمارے ساتھ ہے آپ نے یہاں پر بھی دیکھ لیا جس طرح جو شو خروش تھا اسی طرح ہر یونین کاؤنسل کے اندر بے تہاشا جذبہ ہے کارکنوں کے اندر بے تہاشا زور ہے پی ٹی آئے کا اور کارکنوں کا اور عوام کا جو مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں اس وقت شیخ راشد شفیق صاحب جو حلقہ انہیں ستاون سے کلم دواد عوامی مسلملی کے کینیڈیٹ ہیں ان سے یہ جب میں نے سوال کیا ہے کہ شہریہ ریاض صاحب پی ٹی آئے کا ووٹ ہمیں دیں تو یہ ووٹ انہوں نے کہا کہ جی شہریہ ریاض صاحب کو نہیں ہمیں ووٹ پڑے گا کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بانی چیر میں پی ٹی آئے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے تو آپ کو آپ کئی شیخ صاحب میں ڈیالا جیل جانے سے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئے کے ووٹرز مجھے ووٹ دے آپ کو نہ دے میرے خیال میں اپنی پارٹی سے ہٹ کے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں ان کی پارٹی جو ہے ان کو اس کا ووٹ مانگنا چاہیے اور ہم اپنا ووٹ مانگ رہے ہیں جب تک ان کو ہماری پارٹی پی ٹی آئے نے سپورٹ کیا میں نے خود ان کے جلسے کیے آپ نے میں نے خود دوہزار اٹھارہ میں ان کے جلسے کیے کیونکہ عمران خان نے انہیں اپنے نمائندہ بنایا تھا اس مرتبہ عمران خان نے ان پر احتمال کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں گے سب وہ امیدوار جن کو عمران خان نے کھڑا کیا ہے پارٹی اسی کو سپورٹ کرے گی کارکون اسی کو سپورٹ کریں گے اور اسی کے لیے ووٹ کے لیے محنت کریں گے بلے کا نشان چھن جانے سے آپ کو انتخابی طور پر کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے دیکھیں میرے خیال میں جو بلہ ہم سے چھنا ہے وہ ہماری کمپین میں کنورٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا اور جو اس وقت ہمارا جتنا ایکٹیو ہے سوشل میڈیا تو لوگوں نے خود پوچھنا شروع کر دیا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلے کے تو اب ہمارا نشان کیا ہے تو پھر ہم ہمارا جواب تھا کہ ہمارا نشان منار ہے تو یہ کنورٹ ہو گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ کنورٹ ہو گیا ہماری الیکشن کمپین کر اب آپ سے میرے نچوں گا کیونکہ رولپنڈی شہر جو ایک بہت بڑا شہر ہے اور ظاہر بات ہے جڑوان شہر کا لے جاتے ہیں سلامباد اور الپنڈی کیا بڑے مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کا کیا ویجن ہے اور کیا میسج ہے دیکھیں جی میں میرے والد صاحب نازم رہے ہیں پانچ سال نازم رہے ہیں ڈھوک رہتے کے علاقے سے اور آپ کو پتا ہے وہ علاقہ بہت پسماندہ ہے میرے والد صاحب نے بھرپور کام کیا آپ آج بھی جا کر یونین کونسل ٹو سے پتا کر سکتے ہیں اسی طرح میں ایم پی اے رہا ہوں پانچ سال اور الحمدللہ بہت محنت کی ہے اور عوام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم بہت محنت کریں گے اپنے پورے کونسٹیونسی کے لیے کام کریں گے اور اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے منشیات کا ایشو ہے ہماری صحت کا ایشو ہے ہمارے پاس ڈسپنسریز کم ہے میں نے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا تھا جب میں ایم پی اے تھا تو ان ڈسپنسریز کو اپ گریڈ کر کے اور عوام کو اس کی دہلیز پر ان کو سہولیات دینی ہے جس میں ای سی جی مشین اور الٹرسوند مشین پیتالوجی لیب اور زچہ بچہ سینٹر اور یہ بہت بڑی رقم سے نہیں ہوتا یہ بہت معمولی سی رقم سے یہ سب کام ہو سکتے ہیں آپ کب سے کب ایم پی اے رہے تھے دوزار آٹھ سے تیرہ تک جی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے کام کرنے کو جس میں ٹریفک کا بہت بڑا ایشو ہے شہر کے لیے ٹریفک کے لیے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ سب سے جو مین ایشو ہے وہ ہے بیروزگاری کا ہمارے شہر میں میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ جو نوجوان ہیں ان کا آئی ٹی کے ریلیٹڈ ابھی آپ نے تقریر میں بھی سونا ہوگا میں نے آئی ٹی کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا ایریا یہاں پر مختص کر دیا جائے یہاں پر زمین اردگرد کے ایریاز میں بہت زیادہ ہے اور ہم وہ زمین ایکوائر کروا کے گورنمنٹ کے ذریعے اور آئی ٹی کا ایک پورا منی سٹی بنا سکتے ہیں جس میں نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ان کی روزگار کے لیے وہاں پر بے پناہ مواقع ملیں گے ان کو کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ہلکے کی جو عوام ہیں وہ کارکردے کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں نظریات پر دیتے ہیں سیاسی وابستقی پر دیتے ہیں کیونکہ حنیف عباسی صاحب ہسپتالوں کا کہتے ہیں کہ انہوں نے نیٹ ورک بچھایا شیخ راشد شفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایڈیوکیشن انسٹیوشنز کا نیٹ ورک پھیلایا ہے تو آپ کی رائے میں آپ کا تجزیہ آپ جو آپ لوگوں سے مل رہے ہیں کن بنیادوں بھی ووٹ پڑتا ہے پڑی بھی دیکھیں جی اٹس ایک میکس اف ایوریٹنگ آپ کے کریڈیبیلٹی بھی دیکھی جاتی ہے آپ کا روئیہ دیکھا جاتا ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ آپ ان کی کیا ضروریات پوری کرتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ووٹر یہ احساس کرتا ہے کہ کون اس کے لیے صحیح ہے اور الحمدلاللہ ہمارے جو امیدوار ہیں اس دفعہ وہ ان سب باتوں کو کالیفائی کرتے ہیں ناسٹ میں میں جانا چاہوں گا کہ زیر بات ہے کہ الیکشن ہے اور آٹھ فروری کو پتہ چلے گا کہ کون کس کی جیت ہوگی آپ اپنا رائیول کس کو سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کو عوامی مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی کو استقام پاکستان پارٹی کے بھی کینیڈیٹ میں دیکھ رہا تھا وہ بھی ہیں شرجیل میر صاحب تو ان میں سے کس کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں جماعت اسلامی بھی ہے جمیت علماء اسلام فاظر احمان گروپ کے بھی غالباً کینیڈیٹ ہے ہمارا رائیول تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ہے اور ہمارا رائیول اس وقت وہ سب قوتیں اور وہ سیاسی فیرون ہیں جو ابھی منتخب بھی نہیں ہوئے اور ان کے اندر فیرونیت بھرا ہی ہے عوام کے ساتھ رشتہ ہماری طاقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے یوت نے اور نجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والا وقت ان کے نمائندوں کا ہونا چاہیے اور ان کے لیے سوچنے والوں کا ہونا چاہیے اور وہ عمران خان کا ویجن ہے جس کو آگے لے کر ہم نے چلنا ہے یہ نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ مستقبل ان کا ہے شکریہ شہریہ سب تینکیو ویشی بیسٹ اپلاک نواز شریف کے پاس بھی کوئی حال نہیں ہے سمجھیں نا یہ پہلے بھی اقتدار پینتیچ چالیس حال ہوگی انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے اور اب کیا کریں گے ہماری دی بیل اتنے آ رہے ہیں کہ جس کا کوئی ساب نہیں ہے گیس بندہ ایسے ہے کہ جیسے پتہ نہیں کھا رہے گیس کو پہلے بیل آتے تھے پندرہ سو دوزار ایک سال کے اندر اندر بیل کی لیمٹ تھی تر تالیسو روپیا ٹھیک ہے میکسیمم ابھی دو مینے ہو گیا اٹھائیس ہزار انتیس ہزار روپیا بیل آ رہے ہیں یہ ان کا بڑا اہم نکتہ ہے کہ جو یوٹیلٹیز بیل ہیں جو لوگوں کی آمدان ہے اس کا بہت بڑا جو حصہ ہے اس صرف سرف ہو رہے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے ان کے ذہن میں کیا اور کیا توقعات مبست ہیں ہم جانتے ہیں اینے چھپن میں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پانچ سال پہلے ووٹ لیتے ہیں پھر پانچ سال تک ملاقات نہیں ہو پاتی تو کیسے انشور کیا جائے گا کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں ان سے آپ کا رابطہ بھی بہال رہے ہیں نہیں دیکھیں نارملی منشور تو تقریبا سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے انیس بیس کا یہ فرق ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ بہتر آدمی ہے آپ کی بیٹا کیا ہے بس پیوٹی آئے ووٹ کس کو دے گے شیخ رشید ناظر ہم راول پنڈی حلکہ اینے چھپن میں انتخابی مہم کو کور کر رہے ہیں ہمارے صرف اس وقت موجود ہیں شرجیل میر صاحب آپ انتخابی امیدوار ہے حلکہ اینے چھپن اس تقام پاکستان پارٹی کی جانب سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی نئی جماعت ہے لوگوں کو کیا میسج دیر اور کیا ویجن ہے بسم داری رحماند رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ پی ٹی وی کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں کور کرنے کے لیے آئے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا جاؤں گا کہ جو جو پارٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں جب ان کی باری ہے یہ انہیں ہمیشہ آپ کو بتایا ہوگا اپنے کاموں کا ذکر کیا ہوگا کہ ہم نے یہ کام کروائے ہم نے یہ کام کروائے ہم نے یہ کروائے میں اس چیز کو نہ ختم کرنے جا رہا ہوں نہ تو کسی پی ایم ایم نے کام کروائے ہیں نہ تو کسی پی ٹی آئی نے کام کروائے ہیں نہ شیخ رشید صاحب آپ نے کام کروائے ہیں کام وہ ہوتا ہے جو اپنی جیب سے ہو تو آپ کی تختیاں لگیں ہم میں بھی اگر میں ایم ایم نے الیکٹ ہو گیا تو میں بھی اگر کوئی کام کروائوں گا ترقیاتی راولپنڈی کے لیے اور انشاءاللہ میرے پاس بہت ویجن ہے میں نے سب سے پہلے اپنے آنے سے پہلے نا یہاں پہ ماسٹر پلان دیا میں نے راولپنڈی کا پورا ماسٹر پلان دیا کہ میں نے کیا کیا کروانا ہے ٹھیک ہے چودہ تیرہ انگز کی رات کو میں نے وہ پہلے ہی دے دیا تھا لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کام کروائے جو جیب سے کروائیں اس کا نام لے میں بھی اگر بن گیا ہے میں نے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت پاکستان مجھے دے گی کوئی فنڈ تو ہم لکھیں گے اس کا بورڈ لگائیں گے کہ حکومت پاکستان اور اگر حکومت پنجاب دے گی فنڈ اور میں کوئی سڑک بناؤں گا تو میں یہ لکھوں گا اپنا نام نہیں لکھوں گا کہ عزت اور زلط میرے اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے ہم یہ ٹرنڈ ختم کرنے جا رہے ہیں ہم وہاں لکھیں گے کہ یہ کام جو سے حکومت پنجاب نے کر رہا ہے یعنی کہ ریاست کام کرواتی ہے آپ کام نہیں کرواتے ہمارا ویجن یہ ہے ہم استقام پاکستان سب سے پہلے ہمارا ویجن یہ ہے کہ نفرتوں کو ختم کرنا اور محبتوں کو اجاگر کرنا یہ تمام پارٹیز کی جتری بھی ہیں وہ میری پاکستان کی پارٹیز ہیں تمام جو ہماری کینیڈیٹس ہیں وہ میرے بھائی ہیں اس لئے کہ ہم نے پولورائزیشن کی سیاست کو ختم کرنا ہے ہم نے اس ملک کو جوڑ کی طرف لے جانا جب جوڑ ڈل جائے گا آٹومیٹکلی آپ دیکھیں کہ ہماری ایکنومک ایکٹیویٹس اچھی ہونے شروع ہو جائیں گی ہمارے لوگ نہ ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع ہو جائیں گے ان نظریاتی اختلاف رکھیں گے یہاں پہ ان نظریاتی اختلاف نہیں ہے یہاں ذاتی اختلاف شروع ہو گئے ہیں این اے چھپن کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے کہ اس کا سب سے درینہ مسئلہ کیا اور آپ کی نظر میں اس کا حل آپ کے پاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کے دھیر لگے ہوئے دھیر لگے ہوئے ایسے دھیر لگے ہوئے میں کبھی زندگی میں میں دھوک حسو میں نہیں گیا تھا جی میں تاجر تھا میں فرس ٹائم الیکشن ہے فرس ٹائم الیکشن لڑوں میں تو کانسلر کا الیکشن میں نہیں لڑا کبھی تو انہوں نے کہا کہ تاجر لڑیں گے اب جن کے پاس اپنا پیسہ اپنا پیسہ بنانے نہیں آئیں گے ان غریب لوگوں کی کام کریں گے میں ڈھوک ہسو میں گیا وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یار آپ سوچ نہیں سکتے ہیں وہاں پہ نالے کا پانی تھا اللہ کی قسم لوگوں کے گھروں میں گیا ہوا تھا اس نے آگے میرے پر پکچرز موجود ہیں کہ نالے کا پانی لوگوں کے گھروں میں ایک ایک دو دو مہینے سے کھڑا ہوا ہے پانی اور بدبو ہوئی ہے گھر کے اندر اس نے کہا اس کا کون والی وارثہ شردید صاحب میں کہا میں ابھی تک سمبلی میں پہنچا لیکن آج ہم بوکرا روڈ پہ کے آپ سوچ سکتے وہاں پہ کھڑے ہی کھڑے تھے یار یہ تیس سال سے کون سی حکومتیں کرتے ہیں انہوں نے کام کیا کی ہیں انہوں نے غریب عوام پہ کوئی پیسہ نہیں لگا جی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ سکولز بنانا ہسپیٹلز بنانا یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا بھائی ضروریاتیں زندگی کے لیے کیا کیا ہے سولہ مہینے میں پسا کے رکھ دیا اپنے عوام کو سفید پوش عوام تو پس کے رہ گئی ہے اس وقت آٹا دال جی آپ کا پیٹرول آپ کا جو سا ڈالر وہ کہاں پہنچ گیا ہے یہ کس کے نکامی ہے کیا میری نکامی ہے یہ نکامی ان پارٹیس کی ہیں کہ انہوں نے چالیس سال ستر سال حکومت کرتے ہوئے آج بھی پاکستان میں کہتے ہیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بھائی گندگی کے ڈھیر کس کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں آپ کیا کر رہے تھے اس وقت سامبلیوں میں بیٹھ کے کیا آپ بلدیات کے نظام میں آپ نے کیا کیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر ہمارے جیسے لوگ آئیں گے تو تبدیلی لے کے آئیں گے وہ تبدیلی کیا ہوگی وہ پرانی والی تبدیلی نہیں ہوگی وہ پوزیٹیف تبدیلی ہوگی یہ بتائیں آپ نیو انٹرنٹ ہے پولیٹکس میں کتنی آپ کے حقیقی معنوں میں زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے امکانات ہیں آپ کی کامیابی میں زمینی حقائقی سامنے رکھوں گا سب سے نیا چہرہ میرا ہے لوگ تھک گئے ہیں میں جو والحانہ استقبال اپنے دیکھ رہا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں رسپونس اچھا مل رہا ہے اتنا اچھا رسپونس ہے کہ لوگ تھکے میں اکے میں عوام نے تاجروں نے شہریوں نے اور علماء اکرام نے کہا کہ تاجروں کی عواظ عوام کے عواظ اور تحفظ ختمے کی مبوت نبوت کی عواظ کو ہم نے عوانوں تک پہنچانا ہے تو انشاءاللہ طرح یہ راولچمنٹی کے شہری اس عواظ کو عوانوں تک پہنچا کے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ووٹ ادھر ہی ہے ہمارا ووٹ ادھر ہی ہے جی انشاءاللہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ دیں گے کون سے مسائل ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ہمارے مسائل یہی ہیں میرے بھائی گیس وغیرہ کے بیلشل کام آ جائیں اور بس یہی مسئلہ مسائل ہیں اور تو نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیدوار یہاں پر آ رہے ہیں کنویسنگ کرے ہیں ان کے پاس ان کا حل ہے نہیں ہے ان کا ان کے پاس نہیں ہے ان کا انتخابی امیدواروں کا پروگرام دیکھتے ہیں جنڈہ دیکھتے ہیں یا ایک ذہن بنا ہوئے اسی کے مطابق ووٹ دیتے ہیں نہیں میں ان کے کام شام دیکھتا ہوں جو بہتر بندہ ہو اسی کو ووٹ دیتا ہے کر دے گی کیونکہ جی جی چھپن سے ہی تعلق جی جی چھپن سے ہی جنا تو بڑے بڑے امیدوار ہیں شیخ رشید صاحب حنیفہ باسی صاحب شہریار ریاض صاحب بڑے 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 بھوٹ ملٹیں گے سرپرائز ملے گا سرپرائز ملے گا بڑے بڑے برچ اُلٹ جائیں گے انہی چھپن میں کیا برش روٹ ہے یہ یہاں تو وہاں ملٹی ہوئی ہے ساری کے ساری سارا ملک اُلٹا ہوگا ہے تو برج کیا کریں گے پیسے ہی کچھ نہیں آپ کے پاس آلکہ انہی چھپن میں تو تمام پارٹیوں امیدوار کھنے اچھی بات ہے میرا وار تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے زیادی طور پر دیتے ہیں امیدوار کو دیکھتے ہیں سارا علی بوٹو کے نظریہ کے اوپر نائنٹی سیمنٹی سے چال رہا ہوں اور ابھی تک اسی کو دے رہا ہوں سلام علیکم جناب کی حال نے شکر جی ووٹ ہو رہے نے پتہ نہیں جی ہم نے کام نہ پورے انہی روٹ آنکے کرتا ہوں لیکن پھر بھی اٹھ فر ورنی تو چھٹی ہوئے گی نا جو دبا کرو آجی کام بھی کرنا اس سارے بھی کام کرنا ناظرین ہم موجود ہیں روالپنڈی حلقہ انہی چھپن اور فوجی کالونی کالاتی ہے اور ہمارے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کی امیدوار سمیرا گل صاحبہ ہیں جو انہی چھپن سے مقابلہ کر رہی ہیں انتخابی امیدوار ہیں اسلام علیکم سمیرا صاحبہ آپ اپنی ایک ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں بتائیں کی کیسا رسپونس مل رہا ہے اب تو الیکشنز کی آمد آمد ہے بہت اچھا جی سردی بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے سردی میں بھی لوگوں کے جذبات کو گرمایا ہے اور الحمدللہ جتے میرے پشتون بھائی ہیں جتے میرے ملک جتے سارے بھائی کی برادری ہیں آئی سب ایک آواز ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلاول بھٹو کات مضبور کرنا ہے ہمیں بھٹو کاتے ہیں میں جانا چاہوں گا کہ آپ کا کیا پیغام ہے کہ اگر یہ ووٹرز آپ کو منتخب کرتے ہیں تو یہاں اس علاقے کا کیا درینہ مسئل ہے جو آپ حل کرنے کے لیے کوشش کریں گی دیکھیں جی میں خود اسی طبقے سے ہوں میرا میرا یہ میرا میرا طلق انہی بستیوں سے ہے میں انہی ڈھوکوں میں پیدا ہوتی ہوں یہاں سے میں نے گریجویشن کی میں نے ماسٹرز کیا اور میں پہلے تئیس سال سے سیاست میں ہوں اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان پیپس پارٹی کی سومدوار کو ووٹ دیتے ہیں یہ ہمارے طبقے کی ہے اور ان کے مسائل میں زیادہ خوبی واقف ہوں میں خود ان گلیوں میں گیس کی قلت کا شکار ہوں پینے کا صاف پانی نہ پیدا ہے نالا لہی کے بلکل ساتھ برانچ نالے کے اوپر آپ کھڑے ہیں جہاں پہ جب بھی سلاح پاتا تھا یہ لوگ بے جاتے ہیں گلیوں کے اندر جو آپ صورتحال دیکھیں وہ بلتے ہوئے گھٹر ہیں ڈکنے نہیں ہیں لوگوں کے بچوں کے ہاتھ میں آپ کو بلکل آپ سمجھنے کے نوالہ بھی چھینا جا چکا ہے اور چولے تھنڈے دونوں طرح سے گیس نہ ہونے کی جیسے روزگار نہ ہونے کی جیسے اگر اس طبقے سے ان بستیوں سے اس علاقے کے لوگوں نے ایک ایمینے کو مختلف کیا اپنی بہن کو دیا ووٹ دیا تو انشاءاللہ ان سب کو پتہ ہے کہ پھر انہی بستیوں کا راج ہوگا انہی بستیوں کے تمام مسائلیں لوں گے روزگار ملے گا تو ان بستیوں کے بچوں کو ملے گا پانی ملے گا تو ان بچوں کو ملے گا تعلیم ملے گی سید ملے گی بنیادی مسائل کا فقدان ہے انشاءاللہ ان کی بہن انہی میں سے ہے پشتونوں کی بیٹی ہے پشتون ہوں اور ان سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے علاقے کے تمام مسائل آپ کی بہن کرے گی یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ این اے چھپن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد حنیف عباسی صاحب شیخ رشید صاحب تو بڑے بڑے امیدوار بھی ہیں تو یہ خاتون ہو کے جنرل سیٹ پر الیکشن لڑنا کتنا بڑا چیلنج ہو لگ رہے آپ کو مجھے بہت چیلنج لگ رہا شہید بی بی کی ماننے والی ہوں ماری بی بی ڈڑ جاتی تھی ماری بی بی کا بیٹا کھڑا ہے آج آسف علی زرداری صاحب جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور چیئرمن بلاوٹ بھٹو نے اعتماد کی ہے ایک کارکون پہ اعتماد کی ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے میرے جیالے میرے ساتھ ہیں میرے تمام بھائی پتھانوں یا پنجابیوں آج پیپلز پارٹی جالی کے ساتھ ہیں اور میں نے دوزارٹھارہ میں بھی الیکشن لڑا ہے اب بھی اسی اعتماد پر لڑی ہوں کہ یہ لوگ میرے آتھ ہیں میرے بازوں ہیں اور یہاں مل کے بلاوٹ بھٹو کا مضبوط کریں گے وزیراعظم بنائیں گے یہ بھی بتائے یہ بتائے گا کہ دوزارٹھارہ میں بھی آپ نے الیکشن لڑا اب دوزارٹھو بیس پینشل الیکشن لڑنے جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے سے راول پنڈی سے الیکشن نہیں جیت پائی تو کیا اب وہ آپ نے ایسی بیانیاں بنایا ہے کہ لوگ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ترجیح دیں گے دوسری جماعتوں کی نظمت بلکل دیں گے جی لوگوں کا روجان بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے جب سے چیرمن بلاوٹ بھٹو صاحب نے این اے ون ٹونٹی سیون سے الیکشن مہم شروع کیا لاہور میں جب دیکھیں لاہور کس کا گاڑ ہے مسملی کا گاڑ ہے لاہور کے اندر جو اتنے کامیاب جلسے چیرمن بلاوٹ بھٹو صاحب کر رہے ہیں اور جوگ در جوگ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اس کا جو اثر ہے آپ کو پنڈی کے اندر یہ مارے ممن برادری کے زمائی دین ہے گل ریمان صاحب انہوں نے اپنے پورے تین سو خاندانوں کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کے پیپلز پارٹی کا جنڈا پکڑا ہوا ہے تو تو یہ وہ تبدیلی اصل جو ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو شیزو الفیکالی بھٹو نے خیبر پاکستون خواہ کو اس کا حق دیا آصف علی زرداری صاحب نے پشتونوں کو ان کا حق دیا صوبے کا نام دیا اسی طرح کی بلوچستان سب کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب ہم آج منظم میں اس جنڈے کے نیچے آج آپ کو دو ازا ٹھارہ کی صورتحال نہیں ملے گی نہ پنجاب میں نہ پنڈی میں پنڈی میں ذرا سے کارکن جان نکلتی ہے بچے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جنڈے لیے ہیں بلاول بھٹو کے جنڈا پکڑا پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ جب تک رام سے نہیں بیٹن جب عزیر اعظم بلاول بھٹو گائے میں نے سمہرہ گول ہوگی ایم پی آمر فضاء پراچہ ہوگا یہ مجھے بتائے گا کہ یہ اس علاقے کے کیا وہ مسائل ہیں جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں انتخابی امیدوار آپ کیا کہتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کریں گے تو ہم ووٹ دیں گے سر یہاں مسائل نہیں مسائل سان ہے اور ہم ایک نظریہ کو ووٹ دے رہے ہیں ہماری بہن نے ہمارے ساتھ بادا کیا ہے سٹریٹ لائٹ نہیں ہے نالہ لائی آتا ہے گیس نہیں ہوتی یہاں پہ بیجلی چلی جاتی ہے اور کریمینل سٹریٹ جرائم بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ہم لوگ ایک نظریہ کو ووٹ دے رہے ہیں پاکستان پیپل پالٹی کو ووٹ دے رہے ہیں آپ نے آگے میڈم سے سوال کیا کہ کیوں نہیں جیت پائی ہم جیتنے کے دو مرتبہ قریب پہنچ گئے تھے لیکن ہمیں ہروایا گیا ہمارے نہیں یہاں سے آج بھی یہاں سے جو پختون برادری ہے پاکستان پیپل پالٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے اور اس کو ووٹ دے گی خواتین کی امنسیپیشن کے لیے راول پنڈی اسلام آباد اور راول پنڈی جنوہ شہر کلاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اپورچنیٹیز پنڈی میں نظر نہیں آرہی جو اسلام آباد میں نظر آتی ہے یہ فقدان کیوں کر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کچھ نہیں ہے ہماری خواتین جو ہیں وہ کمپین پہ ہیں اور ہماری تمام خواتین جیالیاں تمام کی تمام بے نظیر ہیں انشاءاللہ بے نظیر جیتے گی تیر جیتے گا اور انشاءاللہ ہماری بہن سمیرہ گول بھی جیتے گی کیونکہ ڈیموکریسی اس دا بیسٹ روینج ہم جمہوریت سے ہی انتقام لیں گے اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے غربت سے ہے بیروزگاری سے ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے ہم بلاول بٹو کو مضبوط کریں گے اور ہمارے انشاءاللہ وزیراعظم بلاول بٹو ہوں گے انشاءاللہ یہ اسلام علیکم جی بلکل کہنا چاہیں گے جناب کیوں نہیں کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ نے کہا یہاں پر مسائل یہاں پر کام بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن ان مسائل کا حل بھی ہے وہ پہلے آپ لوگ جو ہیں آپ دیکھ لیں یہاں پر شیخ صاحب جیت رہے تھے تو وہ کس کی طرف سے آتے تھے ابھی جو آئے ہیں وہ اس کی طرف سے آئے ہیں ابھی جو آ رہے ہیں انون لی کے آ رہے ہیں یا پی Сегодня کی آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں کس سے آ رہے ہیں اور یہ جو ہے بنیادی اس علاقے کی بیٹی ہے اس علاقے میں اس کی جمپ آل ہے اور اس کو اس لیے لوگ نگ دیں گے اور کام یہاں پر جو ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن بلاول بٹو نے وعدہ کیا ہے بلاول پٹو نے وعدہ کیا ہے کہ دس نگاتی پروگرام جو ہے اس میں بے اندھر کارٹ بھی ہے میڈیکل کارٹ بھی ہے کسان کارٹ گیا ہے سارے کام انشاءاللہ ہوں گے غریبوں کے اور بے نظیر کے جو جتنے ہی ویجن سے وہ سب پورے ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی اس علاقے کے مسئلے آج تک اس لیے حال نہیں ہوئے کہ ہم نے اس علاقے کے ووٹوں کا ہمیشہ سعودے بازی ہوتی رہی ہے ان بستیوں سے کبھی کوئی امین نے نہیں بنا کبھی کوئی امپی اے وزیر نہیں بنا آج اگر ان لاکھوں کے لوگوں نے تیہ کر لی ہے کہ ان بستیوں نے اپنی امینے بنانی ہے اپنے امپی اے بنانے تو انشاءاللہ ان بستیوں کے مسائل ترجی بنیادوں پہ آل ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ نے گفتوکو سنی پیپس پارٹی کی قومی سمبلی کے امیدوار سمیرہ گل سہبہ این اے چھپن سے اپنا بیانی اور موقف دے رہی تھی ہم نے ان کی گفتوکو آپ تک پہنچا ہی ہم اب آگے بڑھیں گے اور دیگر علاقوں میں جائیں گے دیگر انتخاب بھی امیدواروں سے گفتوک کریں گے جو علاقے کے مسائل ہیں ان کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے جو ان کا پلین آف ایکشن ہے اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے جب ووٹ بھی ریجسٹر ہے پھر تو آپ کو اپنے آہ اندازوں کے مطابق ووٹ دینا چاہیے میں کسی کو نہیں دینا چاہیے آپ بھی اتفاق کرتی ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے میری دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے یہ امانت ہے اس کو دینا چاہیے لیکن ایسے بندے کو دینا چاہیے جو کہ کام کرنے والا ہو اماندار ہو لوگوں کی رائے لے رہے ہیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے کے لیشنز کے حوالے سے ہم پیٹی آئی کو ووٹ دیں گے جی سالکم آسان دیکھو الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو ساری گلی میں گیس ہے ایک صرف میرا میٹر نہیں ہے پیسے بھی دیئے ہوئے ہیں کنیکشن بھی لگا ہوئے میٹر نہیں ہے جو مجھے میٹر لگا کے دے گا میں اسی کو ووٹ دوں گے جب آرہا ہے ہمارے اللہ بہت خراب ہے قرائے پہ رہتے ہیں جب پانچ سال ہوتے ہیں تو آپ بلکل آتے ہیں غریبوں کا کوئی بھی نہیں خیال کرتے ہیں ٹھیک ہے لہا تو ووٹ کے لئے یہ آج جاتے پاؤں پکرتے ہیں جی ہم نے ووٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں ہم اللہ کو چال دیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمین نواز کے مرکزی رانما حاجی پرویس خان صاحب جو میمبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں راول پنڈی سے اور اس مرتبہ صوبائی اسمبلی پر نون لیک امیدوار ہے حاجی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام حاجی صاحب میں ہم یہاں پر عوامی سروے بھی کر رہے ہیں امیدواروں سے بھی گفتو کر رہے ہیں آپ میمبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں اب صوبائی اسمبلی پی پی اٹھارہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں کیا مسائل ہے راول پنڈی شہر کی جن کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا وی پلین اف ایکشن ہے میں پی پی انیس سے امیدوار ہوں میرے ساتھ این اے فیفٹی سیمن بیریسٹر دنیال چودری صاحب ہیں ہمارا علقہ جو شروع ہوتا ہے وہ اسلام آباد ایکس پر ایکس وے سے لے کر اون وارڈ سکیم تھری تاکاتا ہے غریب آباد رحمت آباد اور یہ علاقے ہیں علمیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس عرصہ دس سال سے پانی نہیں ہے سب سے بڑا ایشو ان کا یہ ہے کہ پانی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے آج مہینہ ڈیڑھ مہینے سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں ہم کہ جو پانی کا مسئلہ ہے نا پانی کے بغیر جو ہے نا انسان ایوان چرین پرنچ ہو رہا ہے زندہ نہیں رہ سکتا پانی سے ریعت زندگی ہے تو میں بڑا رہا ہوں کہ پانچ سال اس علاقے میں عمران خان رہا ہے پانچ سال راشت شفیق رہا ہے لیکن انہوں نے ایک کام نہیں